آج چی ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سین کریٹ کرتے ہیں جس میں کچھ والز ہوں بیکز جب آپ سین بناتے ہیں انہی مشین کے لئے تو آپ کو بیگرانڈ مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور بائی ڈیفالٹ جو پروگرام کے ساتھ آتی ہیں وہ چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک سین کریٹ کریں گے جس میں ایک دو دیواریں بنائیں گے اور ان کے اوپر اس طرح کی سینریز بگرہ لگائیں گے پھر ان سینریز کو لگانے کے بعد اس ایک فوٹو کو میں جو ہے کسی گوگل کی ایک اچھی سی سینری کے ساتھ ریپلیس کروں گا تو کیسے ہوگا یہ سارا یہ دیواریں کیسے بنیں گی یہ سارا کیسے ہوگا یہ بیکگرانڈ کیسے بنے گا تو اس کے لئے یہ سارا ویڈیو جو ہے اس میں ساری ڈسکیشن ہونے جا رہے ہیں سو لیٹس سارٹ یہاں پہ آپ نو کلک کریں ٹھیک ہے پھیکاس ہمیں اس کو سیپ کرنا نہیں ہے ہم بلکل نیس سرے سے بنائیں گے اوکے سو یہ بلکل ایم ٹی سین ہے سب کچھ میں نے اس کو جو ہے سب کچھ بن کر دیا تو یہ آپ کے پاس اس طرح نظر آ رہا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کریٹ پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے فلور یہ ہم نے ایک فلور جو ہے وہ یہاں پہ سلیک کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ فلور آ گیا تو میں تو جلدی جلدی کام کروں گا دن یہاں پہ پیک آئیٹم میں جا کے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وال اوری ڈی بنی بنی کچھ والز ہیں لیٹس سے میں وال ٹو سلیک کر لیا تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا جو نیچر ہے وہ وال ٹائپ ہی ہے یہ اگین سائز اس کا آر کے ساتھ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیٹس سے میں اس کو ابھی ڈبلو کے ساتھ روٹیٹ کروں اور آر کے ساتھ اور سا بڑا کر لوں پھر صرف اس ڈریکشن میں بڑا کروں ٹو سا روٹیٹ ہو گئی اس کو میں اگر ایج پہ لے کے جانا چاہوں تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا روٹیٹ کر گئی تقریباً یہ ایج پہ ہے اگین آپ جتنے زیادہ پر فیکشنسٹ ہوں گے تو آپ اتنا اس پہ ٹائم لگائیں گے بہرحال ہمارا کام اس کی الائیمنٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا کام ہے جسٹ آج چی ویڈیو میں کہ تو سفیریں کچھ لگانا اور اس کو چین کرنا تو لیٹس زوم ان اس کی تھوڑی سی ہم دیوار کی لک کو کلر جو اس کا اجسٹ کرتے ہیں دیوار سیلیکٹ ہونی چاہیے اگین سیلیکشن ٹول یا آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر یہ مٹیریل کا ہے یہ جو ٹیپ ہے موڈیفائی مٹیریل تو یہاں پہ جا کے ایک ہوگا آپشن یہ پھلا جو آپشن ہے اجسٹ کلر کا ہے اس کے پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اس کی برائٹنیس اس کا کنٹریس اور یہ اس کا ریڈ ریڈ دیکھے اس طرح دیکھے یا تھوڑی سی جیلو دیکھے تو وہ آپ چین کر سکتے ہیں اگین آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کے جو بھی سیٹنگ آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ کھیلیں تو یہ ایک اس طرح کی لک آپ کی دیوار کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں بن کر دیتا ہوں تو یہ ایک کائنڈ دیوار جو ہے میں نے بنا لی ہے سو لیٹس ہے اس کو میں تھوڑا اور زومین کرتا ہوں ابھی مجھے ایک دوسری دیوار بھی چاہیے اس طرف تو ایک طریقہ جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا کوپی کرنے کا یا ڈپلیکٹ کرنے کا دیوار کو ہم نے ڈپلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے شورٹ کٹ کی ہے کنٹرل شفٹ ڈی کنٹرل شفٹ ڈی دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دو کوپی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیوار کی دو کوپی بن چکی ہیں یہ تو ایک طریقہ ہے اس کو میں ڈیلیٹ دبائیں گے دوسری طریقہ کیا ہے میں اس دیوار کو سلیک کر کے تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں سین کو ابھی میں اس کی ڈپلیکٹ کوپی بنانے جا رہا ہوں کنٹرل کو دبا کے گزمو اس کو گزمو بولتے ہیں کنٹرل کو دبا کسی جگہ بھی کریں گے اس کی ڈپلیکٹ بن جگی کنٹرل دبا کے میں اس کو دیکھیں یہ دوسری کوپی بن گئی ابھی اس کوپی کو میں نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دوسری طرف اس کا ہو جائے نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرنے کے لئے ٹرانس فورم ٹی دبائیں گے تو زی ایکسز میں لیٹس نائنٹی لکھئے تو یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے روٹیٹ کر گئے یہاں پہ اسی پوائنٹ پہ تو اگر اس کو اگر آپ نے سیٹنگ پر کرنی ہے اس کی پیچھے آگے لے کے جانا ہے تو آپ لیٹسے اس کو یہاں پہ کلک کر کے اس کو جتنا پیچھے لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تو یہ ایک ہمارے کمرے کا سینڈ ڈیویلپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اس کو آپ زوم انڈ کر لیں ابھی ہمیں کچھ تصویریں چاہیئے ہیں تصویریں چاہیئے تو اگر آئیٹن رو جا کے آل پہ کلک کر کے یہاں پہ لیٹسے آپ لکھیں فریم ٹھیک ہے فریم لکھیں تو یہ بلٹ ان فریم ہمارے باس کچھ بہلے بل ہے اچھا دیکھیں آپ جب بھی اس سینڈ میں کچھ چیز لے کے آئیں گے تو آپ کہیں بھی اس کو ڈریک کر س کہ چھوڑیں گے تو اس کو اپنے ریلیونٹ پوائنٹ پہ آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے دیکھیں یہ کہیں گھم ہو رہا ہے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو یہ صحیح طریقے سے سین کے اندر آئے نہیں اور اس کو سین کے اندر لانے کے لیے مجھے بہت سٹرگل کرنی پڑے گی دیکھیں یہ کہیں اور پڑا ہوا ہے ہے صحیح سامنے لیکن مجھے یہاں پہ سامنے ویزبل نہیں ہو رہا تو اس سے بچنے کے لیے ایک میں آپ کو ٹرک بتانے جا رہا ہوں اس کو ڈریک کریں اور ز نہیں چھوڑنا اس کو زمین کے قریب کر کے چھوڑیں گے تو یہ آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کی اجسمنٹ کرنا اس کو بہت آسان ہوگا میں دوبارہ بتاتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اس فریم کو میں کہیں پہ بھی دیکھیں لے کے جا سکتا ہوں لیکن یہ بہت بے گراؤنڈ میں آیا اس کو جب میں سامنے لے کے آوں گا تو مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا دیکھیں مجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے سو پھر اس کو میں پکڑ کے لے کے ہوں گا اگین یہ دیکھیں صحیح اجسٹ نہیں ہو رہا میں اس کو ڈیلیٹ مارتا ہوں فریم کو اس ڈریکٹ کریں بلکل زمین کے قریب ترین کر کے چھوڑیں گے تو یہ بلکل آپ کے سامنے آئے آپ اس کو اپنی مرضی سے بہت جلدی سے اجسٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کو میں بلکل دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگین اس کو روٹیٹ کروایا گزموں کے ساتھ اس کو لے کے گیا اس کو پین کیا لائک دس تو یہ دیوار کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تقریباً دیوار ساتھ لگ جو گی میں تھوڑا سا اس کو نیچے لے آتا ہوں اس کو آر دبا کے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً بڑی ہوگی تھوڑا سی ٹھیک ہو گیا سو یہ ہماری ایک پینٹنگ ہے جو کہ دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے صحیح سو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا فریم رول وہی ہے کہ اس کو جو ہے بلکل نیچے کر کے ڈراؤپ کریں ڈبلو دبا کے اس کو موو کریں لیکن اگین یہ غیب ہو چکی ہے ڈبلو ڈیلیٹ دبا دیا میں نے اس کو پھر اس کو زمین کے قریب جا کے ڈراؤپ کیا یہ سامنے آگئی اس کو ابھی سین کے ابھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز گم بھی ہو جائے ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو پتہ رہتا ہوں یہ جو لنک والا آپشن ہوتا ہے لنک ٹو یہ دیکھیں پتہ نہیں کہاں پڑا ہوئا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ فوراں دیوار کے ساتھ جا کے لگ جائے نا مجھے اتنی باغ دوانا کرنی بڑے تو اسی چیز کو سلیک کر کے یہاں پہ کلک کروں گا اور میں اس کے ساتھ لنک کر دوں گا ایکس وائے زی تینوں ایکسز میں اوک ہے تو یہ بالکل اس جگہ پہ جا کے اٹیج ہو گیا ہے تو اس کو میں ڈبلو دبا کے ادھر تھوڑا سا موگ کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کو ڈبلو دبا کے اگر بڑا کرنا چاہوں تو وہ بھی پاسیبل ہے تو یہ ایک بہت جلدی جلدی میں نے ایک سین کریٹ کیا تو اور اس میں یہ دو پینٹنگز میں نے لگائیں ٹھیک ہے اگر میں مزید زومین کروں تو یہ پینٹنگز ہیں ہماری میں کہا یہ سلیک کوئی نہیں ہوا پڑی تو میں روٹیٹ کر رہا ہوں تو خلط روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ چیزوں کو سلیک کر کے روٹیٹ کریں گے تو بڑا اچھا روٹیٹ ہوتا ہے تو میں اس کی ایک اور کاپی کرنا چاہتا ہوں جس پہ میں جا کے فوٹو شاپ میں جا کے جس کی چینجز کرنا چاہ رہا ہوں اپنی مرضی کی تو اس کو میں یہاں پہ کنٹرول و کو سلیک کر کے کنٹرول دباؤں گا اور اس کی ایک اور کاپی لے لوں گا تو اس کا جب میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں اپنی مرضی کی امیج گیتے تو میں یہاں پہ جب کلک کرتا ہوں تو یہ لانچ کا بٹن بتاتا ہے مجھے لانچ کا کلک کرتا ہوں تو یہ اٹومیٹکلی فوٹو شاپ میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کی آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا ایسا کیوں نہیں ہوگا بکاز آپ نے بی ڈیفولڈ ایمیج ایڈرڈر کو سیٹ نہیں کیا ہوگا اس ای فوٹو شاپ تو یہ کرنے کیلئے لیے لیٹسے میں آپ یہاں پہ جائیں گے ایڈٹ پریفرنسز میں جا کے پروجیکٹ کی سیٹنگز ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے سسٹم کے اندر ٹیکچر ایڈرڈر میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ فوٹو شاپ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں تو دی بیسٹ اگر فوٹو شاپ نہیں یوز کرتے کرٹا یوز کرتے ہیں یا کورل ڈراغ اگر کوئی پروگرام ہے یا کوئی اور کوئی بھی پروگرام ہے جس میں آپ ٹیکس ایڈرڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا جائیں گے پروگرام فائلز میں جا کے جو بھی آپ کا پروگرام ہے لیٹسے اڈوبی ایلسٹریٹر ہے فوٹو شاپ اور دین فوٹو شاپ کی جو ایکچول فائل ہوتی ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ یہاں پہ سیو کر لے گا اس کو تو نیکس ٹائم جب بھی آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ فوٹو شاپ میں ایمیجز کو لے کے چلا جائے گا جہاں پہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں یا سیٹنگز تبدیل کر سکتے ہیں ابھی یہ ایمیج یہاں پہ فوٹو شاپ میں کھول رہا ہے فوٹو شاپ میں ہم کیسے چینج کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں میں گوگل میں جا کے لکھا روم پینٹنگ سینری تو یہاں پہ کوئی بھی ایمیج جو کی آئیسولیٹڈ ایمیج ہو لیٹس ایس ون ٹھیک ہے اس ایمیج کو میں جو ہے سیو کر سکتا ہوں صحیح ہے اگین آپ جتنا ہائی کولٹی کا ایمیج لیں گے اتنا بہتر رہے گا سیو ایمیج ایس کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو ایمیجز ون ون میں نے ٹیپل ون نیم دے دیا یہ ڈاؤنورز میں جا رہا ہے سیو کر دیا ابھی اس کو جو ہے میں نے فولڈر کھول لیا اس کا یہ کہاں پہ سیو ہے اس کو ابھی میں فوڈو شاپ پہ لے کے جا رہا ہوں ابھی اس کو میں فوڈو شاپ کے اوپر لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں فوڈو شاپ میں آ چکا ہے جیسے یہ ایمیج آ کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا اس کو میں اگر آلائن کروں اس کے ساتھ تو اس کے لئے ٹھیک ٹائم جو کہ ہمارا ٹاپک فوڈو شاپ سیکھنا نہیں ہے یہاں پہ اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس کو کیا اور اس کو میں نے یس کر دیا ٹھیک ہے اور ابھی جب ان دونوں لیئرز کو جب میں مرج کروں گا مرج لیئرز صحیح مرج لیئرز کرنے کے بعد جب میں اسے سیو کروں گا صحیح سیو کرنے کے بعد جب میں دوبارہ واپس آئی کلون میں جاؤں گا تو دیکھیں یہ یہاں پہ دونوں میں یہ چینج ہو چکے ہیں بیکاز یہ اسی کی ڈپلیکیشن ہے یہ اسی کی ڈپلیکیشن ہے تو اس وجہ سے ایک پہ جو چینج کریں گے آٹومیٹکلی دوسرے میں ریفلیکٹ ہو جائے گی تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کس طرح ایک فوراں سے سین میں جا کے آپ کسی بھی ایمیج یا اس کے بیک گراؤن یا کسی بھی پراپ کے مٹیریل کو فوٹو شاپ میں جا کے چینج کرتے ہیں جب تک آپ وہاں پہ سیو نہیں کریں گے یہاں پہ چینجز ریفلیکٹ نہیں ہوں گی سو آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس میڈیو میں تینکیو